موسیقی تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور بل کا بٹن ضرور دبائیں کیونکہ میری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس جائے گا تو آج میں جو ریسی پی آپ لوگ کے لکے آئی ہوں وہ ہے نیمبو کا اچار جو بہت زبردست طریقے سے بنے گی اور بہت مزک بھی لگتا ہے اور میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ مختلف چیزوں کی اچار بنانا آپ کو سکھاؤں اور بہت آسان طریقے سے مسالوں میں اور بہت مزک اچار آپ کو سکھاؤں تو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے کچھ مسالے بھی لی ہیں نیمو بھی لی ہیں میں طریقے سے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کتنی کونٹیٹی میں اس میں ڈالنا ہے اگر آپ زیادہ نیمو کا اچار بنا رہے ہیں تو ہر چیز کی مقدار آپ بڑھائیں گے اگر آپ کم مقدار میں بڑھائیں گے تو سب کی مقدار جہیں وہ کم ہوگی تو یہاں پہ میری نیمو لی ہیں اور اس کو میں نے دویا ہے اور خوش کر لیا ہے تو آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ اچار بنائیں تو اس میں پانی کا ایک کترہ بھی نہ ہو کیونکہ اچار کا جو مین وہ ہوتا ہے کہ وہ اچار خراب ہوتا ہے تو اس سے خراب ہوتا ہے کہ جب آپ کی برطن میں یا آپ کی جو چیز سے آپ اچار بنا رہے ہیں اس میں پانی ہوں تو وہ خراب جاتا ہے تو میں نے نیمو کو دو کے خوش کر کے پھر میں نے اس کو کٹ لیا ہے اور اس میں کچھ بڑی نیمو تھے جو چھوٹے تھے اس کو دو حصہ میں کاٹ لیا ہے اور یہ مسائلہ ہے مسائلہ میں یہ نمک ہے نمک میں نے ڈیٹھ چمچ جال دیا یا آپ دو چمچ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ جو اچار کے جو کٹ اپ پن ہوتا ہے وہ نمک سے ہی آتا ہے اور یہ کٹیوی لال مچ تقریباً ڈیٹھ چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ سونف میں نے ڈال دیا ایک چمچ اور یہ ہے ہرائی دانہ یہ بھی میں نے ایک چمچ یہ زیرہ ہے یہ بھی میں نے ایک چمچ یہ بھی ایک چمچ یہ ہوا ہے کلونجی ہے یہ بھی میں نے ایک چمچ اور یہ ہے خوشک دنیا یہ بھی میں نے ایک چمچ یہی مسائلہ جائیں گے اس میں اور یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کپ جو ہے سرسو کا خالص سرسو کا تیل ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے گرم کر کے ٹنڈا کر لیا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک بول لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک جار دیا ہے جس میں ہم اچار ڈالیں گے اور یہ بھی بلکل ساف سترہ اور خوشک ہے اور اس میں کسی چیز میں کوئی بھی پانی نہیں ہے تو ہم اچار بنانے سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارے مسائلہ جہیں ہم نے جواب کو بتایا ہے یہ سارے اس میں ہم ڈال دیں گے بہت آسان طریقے سے اچار بنتے ہیں لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کا خیال رکھ کریں کہ کس طرح یہ اچار بنتا ہے تو اس میں ہم نے ڈال دی ہم نے ڈال دیا ہے سرسو کا تیل اس کو ہم مکس کر دیتے ہیں بعد میں پھر اور ڈال دے گا اگر ہمیں کم لگا اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں تیل میں ہم نے سارے مسائلہ مکس کر لی ہیں اور اب ہم یہاں پہ جو نیمبو ہم نے کٹ کے رکھے تھے یہ ڈال دیتے ہیں اور نیمبو کو بھی ہم اس میں مکس کر لیں گے تاکہ جو مسائلے ہیں اس میں اچھی طرح سے اندر تک چلے جائیں نیمبو کو ہم نے اچار میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کو ایک جار میں ٹرانسفر کر دیں گے نیمبو کو ہم نے ٹرانسفر کر دیئے اس ڈبے میں اور آپ جو بہت آیا ہم نے ہمارے پاس تیل پڑا ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں بس ہمیں اتنی تیل کی ضرورت ہے تھوڑا سا مکس کر لیں اور ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تو ہمارے جو نیمبو کا اچار ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اور اس کو آپ نے چار دن کے لیے رکھ رہا ہے اور جب بھی آپ اس کو چیک کریں تو آپ نے اس طرح اولٹ اولٹ اس طرح کر دینا ہے تاکہ یہ مسائلے جو ہیں اس طرح اچھی طرح سے اوپر سے اس پر لگ جائیں اور چار دن میں یہ بالکل ریڈی ہو جائیں گے تو اسی طرح آپ اچار بنائیں اچار بنائنے کا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے لیکن صرف اس کا جو مسائلے ہوتے ہیں اس سے اچار اچھا بنتا ہے تو اس سے کیا خیال رکھا کریں اور اپنے دعا میں شامل کیجئے میرے ریسی پی کو ٹرائے کیجئے اللہ حافظ